ہاں قضاء نمازیں ادا کرنے کا طریقہ بتا دیں بھئی سب سے پہلی بات تو میرے بھائیوں یہ یاد رکھیں نماز کو قضاء کرنا بغیر کسی شریع عذر کے جائز نہیں ہے جو جان بوجھ کر بلا وجہ نماز کو قضاء کر دیتا ہے پھر وہ بعد میں پڑھ بھی لے تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ جان بوجھ کر قضاء کرنا اور پھر بعد میں اس کو ادا پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہی نہیں ہے پیارے پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے وہ عمل مردود ہے وہ اللہ رب العالمین کے ہیں اس کو قبولیت اور پذیرائی اس عمل کو نہیں ملے گی تو جان بوجھ کر نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کرنا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر نہیں ہے اس لئے پڑھ بھی لے گا تو وہ نماز کوئی نہیں ہونی راجع کھول کے مطابق اختلاف ضرور ہے اس میں علماء کا تو قضاء اگر کسی شریع عذر کی وجہ سے ہو گئی ہے تو اس کو جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس کو عدا کر دیں کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کب ختم ہو جانی ہے اور یہ فریضہ ہے اللہ رب العالمین کا اس کو عدا کیے بغیر چارہ نہیں ہے تو پہلی فرصت میں یہ جو معروف ہے نا لوگوں میں کہ جو نماز فوت ہوئی ہے قضاء ہوئی ہے وہ اگلے دن اسی نماز کے وقت میں عدا کی جائے گی اس پر نہ کتاب اللہ سے کوئی دلیل ہے نہ پیارے پیغمبر کی سنن سے دلیل ہے نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل سے کوئی دلیل ہے یہ لوگوں کا اپنا خیال ہے دلیل کے بغیر بات ہے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز اور صحابہ کی فوت ہو گئی تھی آپ نے سروج نکلنے کے بعد فوری طور پر پڑھ لی اگلے دن فجر کی نماز تک کا انتظار نہیں کیا تھا اثر کے زہر کے بعد والی دو رکھتے ہیں آپ کی قضاء ہو گئی تھی آپ نے اثر کے اسی دن اثر کے نماز کے بعد پڑھ لی آپ نے اگلے دن وہ زہر کی نماز کا انتظار نہیں کیا کہ اس وقت قضائی دیں گے